موسیقی زلہ چکوال کی دھرتی بلا شبہ بڑی زرخیص دھرتی ہے جس نے فوج میں بڑے بڑے جرنل اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز کابل لوگ پیدا کیے بڑے بڑے لکھاری اور فنکاروں نے بھی اسی دھرتی پر جنم لیا اسی طرح آج اس شخصیت کی سٹوری ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس شخصیت کا نام ہے مسعود جعوید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں مسعود جعوید زلہ چکوال کے کسپہ بھون میں پیدا ہوئے بچپن سے ہی انہیں اداکاری کا جنون کی حد تک شوق تھا مسعود جعوید بیک گلے میں ڈالے چکوال کی سڑکوں پر نکلے اور اپنے ساتھ چند ناجوانوں کو لے کر تنظیم منبھاون آرٹس کانسل بنائی جس سے اس نے سلہ چکوال میں سٹری ڈرامے کو فروغ دینے کی کوشش کی مسعود جعوید بہترین رائٹر ہدایتکار اور ٹانسر بھی تھے اداکاری کا شوق اس قدر تھا کہ انہوں نے اپنا ذاتی کیمرہ لے کر متعدد ٹیلی فلمیں بھی بنائی اس کے ساتھی اداکاروں میں ندیم الوی، محمود عرف مودی، زیغم چند، التاف گوندل، ریاض ملک، قیوم، اسد، عبرار سنم، تارک ارمان، شجاعت، مصطفیٰ شاکر، نفیس، نجیب، مون، انکل ہٹلر جیسے فنکاروں کو زلہ چکوال میں سٹیج پر متعرف کروایا بلکہ انہیں پالش بھی کیا قبل ازیر ریاض ملک نے متعدد ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں کردار ادا کیے تھے ان کی فلموں میں خوبصورت دلہن، دیور بھابی نمائیہ ہیں لاہور سے واپس پر انہوں نے منبھاون آرٹس کونسل میں شمولیت اختیار کرنی مسعود جاوید نے علاقہ ونہار، کلرکہار، تلہ گنگ اور دیگر شہروں میں سٹیج ڈرامے کر کے مقبولیت کے تمام تارکار توڑ دیئے منبھاون آرٹس کونسل نے چکوال سے نکل کر مری راولپنڈی لاہور میں بھی سٹیج ڈرامے کیے مسعود جاوید نے فلموں کا رخ بھی کیا مگر علمیاں یہ ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں باہر سے آنے والے کسی فنگار کو جگہ نہیں ملتی یہی وجہ ہے کہ مسعود جاوید کے مقدر میں کامیابی نہ ہوئی اور وہ واپس آ کر چکوال میں اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرنے لگے انہوں نے فلم چاند محبت کا پیاسہ لکھی اور اس کا آغاز کیا اسی فلم کی شوٹنگ کے دوران ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور ایک خوبصورت چہرہ مسعود جاوید بیمار رہنے کے بعد اپنے دوستوں عزیزوں کو دکھ دے کر قصبہ بھون کے قبرستان میں منومیٹی تلے جا سوئے تاہم ان کے لگائے ہوئے پودے آج بھی مختلف پلیٹ فارمز پر کام کر رہی ہیں مسعود جاوید کے ساتھی فنکار عبرار سنم زیغم چند اور التاف گوندل بھی موت کی آغوش میں جا چکے ہیں مسعود جاوید کے ساتھی فنکاروں کو متعدد ایوارڈ بھی مل چکے ہیں جن میں ریاض ملک کو دھن چوراسی ایوارڈ بھی مل چکا ہے منبھاون آرٹس کانسل کے فنکاروں نے ادھکار علی اجاز کے ڈراما سیریل روگ میں بھی کام کر کے نام پیدا کیا مسعود جاوید کے ڈراموں میں کالی میری سالی نیم حکیم خطرہ جان پودری چار سو بیس اپتر ہٹان تین نہیں وکدے سکھ اور مسلمان انگلو پنجابی جیسے مشہور ڈرامے شامل ہیں جنہوں نے عوام میں خوب پذیرائی حاصل کی زلچ اکوال میں مسعود جاوید کے کاموں کو دیر تک یاد رکھا جائے گا آج کی ہماری سٹوری کا مقصد بھی مسعود جاوید کو خراج تحسین پیش کرنا ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے اپنی رائے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتانی ہے موسیقی